ہمارا چین کی طرف دیکھنا کیا ہماری معیشت کے لئے درست ہے؟ دیکھیں چین سے پاکستان کی دوستی ہے وہ پاکستان کے لئے بڑی اہم رہی ہے چین کے لئے بھی ہے اس کے فیکٹری یہاں ڈسکس نہیں ہو سکتے ٹائم کی وجہ سے لیکن یہ ہے کہ انیس سو پانسٹھ سے ہمارے تعلقات میں تبدیلی آئی ہے انیس سو اچھا سٹھ سے انہوں نے ویپن سپلائی شروع کی ہے آپ کی ڈیفنس انڈسٹری کو بنانے میں ان کا کانٹریبیشن ہے تو یہ پاکستان کو یہ بڑا اہم ہے اور یہ دوستی چلے گی سی پیک کے علاوہ اگرچہ سی پیک کے ٹارگٹ اچیب نہیں ہوئے دس سال ہو گئے ہیں دوہزار تیرہ تئیس اور جو آپ پاکستان کے جو لیڈران تھے تیرہ چودہ پندرہ کے بیانہ یہی گورنمنٹ تھی تیرہ چودہ پندرہ کے بلکہ اسی کے بیان پڑھیں اپنے احسن صاحب کے تو تیرہ چودہ پندرہ میں جو ٹارگٹ فٹ کیے تھے وہ اب دس سال میں مکمل نہیں ہوئے لیکن پھر بھی اچھا کام ہوئے جو کمی ہے جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ڈیپینڈنس پہ بلیو کرتے ہیں چاہے امریکہ پہ ڈیپینڈ کریں چائنہ پہ ڈیپینڈ کریں ہم اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنے کے عادی نہیں رہے ہیں اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے پاکستان کی کہنا چاہیے اب انٹرنیشنل اپروچ میں کوئی ایسا سہارا مل جائے جو ہمیں سنبھال کے رکھے ہم پہ چھتری تانے رکھے اقتصادیات کی چین سے تعلقات قائم رکھیں بڑا سیاست بیندل قومی سیاست کے لیے ضروری ہے یہ فیوچر کی پاور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کو بہتر کرنے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا بھی سیکھیں چین سے سبق لے کر جب تک پاکستان کی اقتصادیات اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی چین کی مدد جو ہے وہ ہمارا زیادہ بہتری نہیں کر سکتی ٹھیک ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ خود انحساری پر زیادہ توجہ دی جائے